ہیلو ایبریون میرا نام ناسر نواز ہے اور میں آسویلیا میں رجسٹر مائیگریشن کنسلٹنٹ ہوں آج میں بات کروں گا انجینرینگ کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ وہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ وہ کورس چوز کرتے ہوئے یا کورس کو بدلنے میں غلطیاں کرتے ہیں اور وہ کون سی نقصانات ہیں جن کو وہ دیکھ نہیں پاتے فردہ ٹائم بینگ وہ کون سی گھنٹس کے بیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو کیسے کوک فکس بہت مہنگا پڑتا ہے سپیشلی میں بات کروں گا سیول انجینرینگ کے حوالے سے میں نے بہت سارے سٹوڈنٹس کو ایسے دیکھا کہ وہ جب اوور سیز سے آئے سپیشلی پاکستان سے یا انڈیا سے تو جب وہ سیول انجینرینگ میں آئے تو سب سے پہلا ان کا جو چیلنج ہے وہ ہے ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ جو کہ یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی انسٹیوشن کے اندر ہوتا ہے اب وہ چیلنجنگ انوائرمنٹ کے اندر آپ جب ایک دو یونیٹ پڑ نہیں پاتے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ڈس ہارٹ ہو کے یا دل برداشتہ ہو کے اور شارٹ کٹس جو ڈونڈنے شروع کر دیتے ہیں میں بہت سارے سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ ریٹین کرتے ہیں میں ابھی اس سائٹ کی بات کروں گا کہ جو لوگ کس طرح مس لیڈ ہوتے ہیں یا کس طرح مس انفرمیشن کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اب ہوا یہ کہ وہ سٹوڈنٹس کوپ اپ نہیں کر پا رہے اور وہ کسی سے مشورہ کرنے کے لیے جو ان کو پتا ہے کہ یہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ وہ یا تو سوشل میڈیا کے اوپر جائے گا یا کسی ایسی ایجنسی میں جائے گا یا کسی ایسے جاننے والے کے پاس جائے گا جس کو اس کا دوست جانتا ہے اب وہ وہاں پہ گئے وہاں پہ جا کے انہیں پتا یہ چلا کہ آپ جو سیول انجننگ پڑھ رہے ہیں یہ تو بہت اوپر پوائنٹس پہ آ رہی ہے آپ ایک کام کرو آپ یا تو سٹیفکیٹ میں چلے جاؤ یا ڈپلومہ میں چلے جاؤ اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ بہت پپولر ہوتے ہیں اور بھی سٹیفکیٹ میں ڈپلومہ میں دو ریزن کی وجہ سے جاتے ہیں ایک ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ فیز کم ہے دوسرا ان کو یہ کہا جاتا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ بیچلرز میں آئے ہیں یا ماسٹرز کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے اگر سٹیفکیٹ میں ڈانگریڈنگ کی یا ڈپلومہ میں ڈانگریڈنگ کی تو یہ ان کا نان کمپلائنس ہے بریچ ہے ویزا کا جو کہ ویزا کے اوپر کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ آپ کو کبھی بھی نوٹس بھیج سکتا ہے جو کہ نوئے کہلاتا ہے نوٹیفکیشن آف انٹینشن جس میں عام طور پر پانچ دن دیتے ہیں سٹوڈنٹ کو ایکسپین کرنے کے لیے اچھا اب ہوا یہ کہ یہ چلے گئے سٹیفکیٹ کے اندر جو کہ بڑا مقبول ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بھئی اگر تو اس میں چلا گیا نا تو تیری پی آر ہو جائے گی انجینرنگ وہی کی وہی رہ گی حالانکہ انجینرنگ کے اندر اگر وہ چاہتے تو اور زیادہ ایفٹ کر کے پڑھ سکتے تھے انجینرنگ کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ایزا انجینئر آپ بیچلرز یا گریجویٹ ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ آسٹیلیا کے اندر جو کہ ورلڈ رین ناؤنڈ یا پریسٹیجیس انسٹیٹویشن آپ نے اس کے اندر پڑھا آپ آسٹیلیا میں اگر فیلڈ کے اندر جائیں یا آسٹیلیا سے باہر بھی فیلڈ کے اندر جائیں تو اٹ لیسٹ آپ گریجویٹ انجینئر تو ہیں آپ نے انجینئر کی بھی ہے اور یہ ہر جگہ پہ اسیپٹیبل ہے یا ریکگنائزد ہے اچھا اب یہ زیادہ پوائنٹ سسٹم کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں پوائنٹ جو ہے ہنڈرڈ کے اوپر انمیٹیشن نہیں آرہا نائٹی فائیو کے اوپر انمیٹیشن نہیں آرہا اس کے لیے جیسے میں پہلے بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ بھئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے پوائنٹ سسٹم کے پیچھے بھاگے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھیں آپ کو آپ کی ڈگری کا یا آپ کو سکل کے حوالے سے کام آتا ہو آپ ٹرائی کرتے ہیں کوئی انٹرنشپ لینے کی می بھی سیول انجینئنگ ڈراف پرسن کے حوالے سے یا سرویر کے حوالے سے آپ یوں سٹارٹ ویڈ دا سکریچ آپ سکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ انجینئر ہو گئے اور آپ کو مینجر لگا دیا انجینئر کا ایسا نہیں ہوتا یہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا اگر میریٹ کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں اچھا آسٹیلیا میں پڑھنے کا آپ کو فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ نے انجینئرنگ کی آپ نے ڈگری کو کمپلیٹ کیا ڈگری کو کمپلیٹ کر کے آپ گریجویٹ انجینئر کے طور کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اچھا آسٹیلیا میں انہوں نے یہ بہت خوبصورت ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ آپ انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ پرفیشنل یئر میں جاتے ہیں اور پرفیشنل یئر کے اندر آپ ایک تو پرفیشنل انوائرمنٹ کے حوالے سے سیکھتے ہیں دوسرا آپ کو جو انٹرنشپ ملتی ہے بہت سارے چانسز میں نے یہ دیکھے ہیں زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایمپلائی ریٹین کرتا ہے آپ کو ایمپلائی کے طور پر ہائر کر لیتا ہے اچھا اب آپ نے جب بیچلرز کیا تو بیچلرز آپ یا میٹروپولیٹر میں کر سکتے ہیں یا ریجنل ایریا میں کر سکتے ہیں آپ ریجنل ایریا کے اندر کرنے کے اپنے فوائد ہیں اور میٹروپولیٹر میں کرنے کے اپنے فائدے ہیں میٹروپولیٹر میں آپ نے جب کیا تو یہاں پہ جوب اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ٹی آر تو اس میں دو سال کی ملتی ہے لیکن اگر آپ ریجنل کے اندر پڑھتے ہیں تو ریجنل کے اندر نہ صرف آپ کو جابز ملتی ہیں بلکہ آپ کو ٹی آر جو کہ 485 ہے وہ آپ کو تین سال تک کے لیے ملتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری سٹیٹس ایسی ہیں کہ آپ کو ریجنل میں پڑھنے کے ایز ای ریجنل گریجویٹ کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو اپنی سٹیٹ کا گریجویٹ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی الگ سے لسٹ ہوتی ہے آپ ویسٹر اوستیلیا کی مثال لے لیں بیسٹر اوستیلیا کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ گریجویٹ کی لسٹ میں آ جاتے ہیں آپ تزمینیہ کی مثال لے لیں تزمینیہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ بیسیکلی وہاں کے گریجویٹ ہوتے ہیں تو گریجویٹس کو وہ ہمیشہ پرورٹی دیتے ہیں تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیچلرز میں آئے اور بیچلرز کے اندر ہی آپ پڑھتے رہے جو کہ آپ کے لیے چیلنجنگ انوائرمنٹ رہتا ہے تو بیچلرز میں ہی پڑھتے رہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈگری جو ہے اٹلیس اس کو کمپلیٹ کریں ایک تو یہ لیکن اگر آپ کو ساتھ ہینڈز آن اور ایکسپیرینس چاہیے تو آپ کم از کم جو ارینجمنٹ کر رہے ہیں آپ کسی اور کورس میں سوچ کر رہے ہیں ڈاؤن گرڈنگ کر رہے ہیں تو کم از کم اپنے ویزے کا خیار رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے یہ دپارٹمنٹ ویزا جو ہے وہ کینسل کر دے اور سٹریٹ وی آن لافول ہو جائیں وہ سارے چیزیں وہی دھری کی دھری رہ جائیں گی اور جس کسی نے بھی آپ کو اس کورس کے اندر ڈالایا اس کا مشورہ دیا وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا تو پلیز آپ کوشش یہ کریں یا کہ آپ جس کورس میں آئے ہیں اس کے ساتھ کنٹینیو کریں نہیں کوپ اپ کر پارے تو کسی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے ملیں نہ کہ کسی ایکس وائی زی بندے کے ساتھ ملیں گے جو آپ کو صرف کورس بیچ رہا ہو یا آپ کے ہاپ کو ایکسپرائٹ کر رہا ہو کہ آپ بننا کیا جاتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ کلیریٹی ہونی چاہیے آسٹیلیا کے حوالے سے یہ ہے کہ آسٹیلیا میں کنسٹرکشن کا جو کام ہے یا فیلڈ ہے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے اسی لیے جوب اپرچونٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں ہمیں جوب کو ہنٹ کرنے کے لئے بھی طریقہ آنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کنونشنل طریقے سے جوب ہنٹنگ کر رہے ہیں آپ کو کام بھی نہیں ہاتا جوب نہیں ملے گی انڈ پہ آپ ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو جوب نہیں ہیں آپ ان لوگوں سے بات کریں جو آوریڈی جوب میں ہیں کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو میڈیکل کا ہے لیکن آپ جا درزی کے پاس رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو مشورہ دے اور اس نے کہا بھئی میں نے یہ رنگین گولیاں کھائی تھی تو بھی کھالے ٹھیک ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو سارا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بیچلرز کے اندر بھی آ رہے ہیں ماسٹرز کے اندر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو سوچ کرنا ہے تو وائزلی سوچ کریں ڈگری کے لئے اندر آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں ری ایویویٹ ضرور کریں ٹھیک ہے آپ پی آر کو کنسیڈر کر رہے ہیں پی آر کو کنسیڈر ضرور کریں لیکن کم از کم کمپرومائز نہ کریں اپنی ٹیلنٹ کے اوپر اپنی اپرچونٹیز کے اوپر اپنے پرفیشن کے اوپر کہ سارا کچھ دعوی پہ لگا دیا پی آر لینی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہی لے کے چلتے رہے بیچلرز یا ماسٹرز کو تو ان کے اوپر بھی پی آر کے پروسپیکس بہت اچھے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے اور رستے بھی کھلتے ہیں ان رستوں کو بھی جاننا ضروری ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں ان چیزوں پر روشنی ڈالوں جو کہ عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہمیں کاؤس پڑتی ہے یہ غلطیاں ہوتی ہیں ان کی سیکلوجیکل کاؤس بہت زیادہ ہوتی ہے پیسوں کی تو ہوتی ہوتی ہے آپ اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کوئی پوائنٹ مس کیا ہے یا آپ کا کوئی اس ویڈیو کے حوالے سے فیڈبیک ہے تو آپ ہمارا چینل سبکرائب کریں آپ ہمیں کومنٹ کریں آپ ہمیں میسج ہمارے فیس بک پیج پہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ سب ایشیوز کو یا سب سوالات کے جواب دے سکیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور بہت سارے لوگوں تاکہ یہ بات پہنچ سکے تینکیو